السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے آلو بخارے کا جوز فریش آلو بخارہ ہے یہ کیونکہ سیزن چل رہا ہے اس کا تو آپ لوگ بھی ضرور سے ٹرائے کریں ایک بار یہاں پہ میں نے آلو بخارے لی ہے پانچ اس کو ہم دھوکے اچھے سے اس کے بینج اندر کے نکال لیں گے دیکھیں اس طریقے سے بینج نکال کے آپ اس کو الگ کر لیں اور ہم لے لیں گے ایک بڑتن ایک بڑتن میں اس کو ٹرانسپر کر لیں دیکھیں جس کی گرمی کی طبیعت ہے وہ ضرور سے ٹرائے کریں کیونکہ یہ گرمی کی جس کی طبیعت رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت پائیدے مند ہے کیونکہ اس کی طرح سے تھنڈی ہے یہ پیٹ میں تھنڈک پہنچاتا ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اور اس میں ہم ہم آٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون کے خرید شکر آپ ٹیسٹ کے اکورڈنی بھی اس میں آٹ کر سکتے ہیں شکر میں نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون آٹ کیا ہے دیکھیں یہ خٹ مٹ رہتے ہیں اس لئے اس میں شکر آٹ کرنے سے اس میں اچھا سا پکا جائے گا تو آپ لوگ شکر کے ساتھ اسے پکا لیں اس کو اچھے سے پکائیں 5-6 منٹ کے لیے اور یہ جب اچھے سے پک جائے گا تو یہ چھلکا الگ چھوڑ دے گا دیکھیں یہاں پہ اچھے سے اس کو پکا لیں اس کا کلر دیکھیں پانی کا کیسے چینج ہو چکا ہے ٹوٹلی دیکھیں چھلکا یہاں پہ الگ ہو رہا ہے تب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کے چھلکوں کو الگ نکال لیں گے جتنے چھلکے الگ ہو چکے ہیں آسانی سے نکال رہے ہیں اسے ان سب کو آپ الگ سے نکال لیں اور جو باقی رہ گئے ہیں اسے اسی میں چھوڑ دیں اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس سے پلیز لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دیکھیں یہ آسانی سے جن کر رہے ہیں اسے آسانی سے آپ نکال لیں باقی کے چھوڑ دیں اس کو تھنڈا کر لیں گے ہم اچھا سوفٹ سے گل جانے چاہیے ہمارے آلو بکھا رہے ہیں یہاں پہ میں نکالنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ایک خاصی شوٹ کر رہی تھے تو اس لئے مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی تھیں پھر میں نے آلکھ سے اس کو شوٹ کرنا بند کر دیا تھا پھر آسانی سے یہ سب نکال گئے تھے چھل کے نکال لیں اور ہم اس کو گرانڈ کر لیں گے یہاں پہ ایک جار لے لیا ہے میں نے اس میں ہم آیٹ کریں گے چھوڑ ووٹر اگر آپ کے پاس آئس کیوب ہے تو آپ کو اس میں آئٹ کر لیں اور اسے گرانڈ کریں میں یہاں پہ پانی کا تھنڈے پانی کا استعمال کر رہی ہوں تھنڈا پانی اس میں ڈالیں اور اس کو گرانڈ کر لیں گے اور ہم نے جس بگونے میں آلو بکھارے کو اوبالا تھا اسی میں ہم اس کو سٹین کر لیں گے بہت جھڑ پٹ بن کے تیار ہو جائے گا آپ کو زیادہ پرابلم بھی نہیں ہوگی بہت ایزی ریسیپی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو چھان کے جو بھی اس میں بچا تھا ریسٹیج اس کو بھی ہم نکال لیں گے دیکھیں اس کو اس طریقے سے چھان لیں یہاں پہ چھان کے ہو چکا تھا ہمارا اور دیکھیں یہ ہمارا جوز بن کے تیار ہے اور ہم اس کو سرک کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک سرونگ گلاس لے گیا ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر شگر پوڑنگ کر سکتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس آئس کیوپ موجود ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ میں نے اس میں تھنڈا پانی ایڈ کیا ہے تو میں اس میں کچھ بھی نہیں ڈالوں گی بس اسے سرب کر دیں گے اسے گانش کریں گے آلو بخارے کے پیس کے ساتھ پیس سے کٹ لگا لیا اور اس کو اس طریقے سے لگا دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل پہ آپ جا کے اور بھی سارے ڈشیس چیک کر سکتے ہیں دیکھئے اس کا لکھ کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا تھا آپ کو کیسے لگا بتائیے کومنٹ میں انشاءاللہ فرنٹس ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تھپ تک کے لیے اللہ آفیس تھانکس فور ورچنگ اور میرے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تک کے لیے اللہ آفیس تک کے لیے موسیقی